تو آج ہم جانیں گے کہ سنگونیم یعنی کہ ایرو ہیڈ کے پلانٹ کو آپ کٹنگ سے کس طریقے سے گرو کر سکتے ہیں کس طریقے کا چاہیے جی سوائل مکچر اور کیا کیا ضروری ہے جی ریکوائرمنٹ اور کیا کیا ہے جی وہ پروسیجر جس سے آپ اپنے ایک پلانٹ سے یعنی کہ آپ نے اگر ایک بار اس کو خرید لیا ہے تو آپ کو پھر دوبارہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی پلانٹ سے آپ کئی سارے سنگونیم کے پلانٹ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے آلیڈی کئی سارے بنا رکھے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے ایک ہی پلانٹ سے کتنے ملٹیپل پلانٹ بنا لی ہیں وہ ساری ٹیکنک طریقہ اور بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر کئی سارے سنگونیم کے پلانٹ ایک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً کئی سارے سنگونیم کے ہی پلانٹ اور ہم نے ایک ہی بار اس کو خرید آتا جی سٹارٹنگ میں اور اس ایک سنگونیم کے پلانٹ سے ہم نے کتنے زیادہ ملٹیپل سنگونیم بنا لیے ہیں اور آپ یہاں پر بھی دیکھیں اور ہم نے یہ ہر سٹیرز کے اوپر ایک ایک سنگونیم کا پلانٹ رکھا ہوا ہے تو ٹیکنک بتائیں گے کیسا ہے جی طریقہ اس کو پروپگیٹ کرنے کا اگر آپ اس کو کٹنگ سے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لینی ہے جی کچھ اس طریقے کی کٹنگ جیسے کہ آپ کو دیکھ رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ لمبی سی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایریل نوڈ یہ رہی ایک ایریل نوڈ یہ رہی ایک ایریل نوڈ یہ رہی ٹیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی گروہ دیکھ رہی ہے اگر آپ اس کو انڈور میں رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ایک ہی آپ کی نوٹ چلتی ہے باقری آپ دیکھیں گے نئی چلے گی اگر اچھی روشنی اس کو مل رہی ہے سروائب کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بنج کے بنج آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی کے اندر تین تین چار چار نوٹس ہی ہماری نکل رہی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ہم نے یہاں سے کٹنگ کری اس کو لگا دیا دوسرے پلانٹ میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری نکل گئی ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کٹنگ کی تھی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے کٹنگ کی تھی پھر یہ ایک یہاں سے نکل گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کی برانچس سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کی جڑوں سے بھی اس کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ اس کو اگر آپ اس کو کمبلے کو ریپورٹ کریں گے اور جس کی جڑوں کو الگ الگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ملٹیپل بائی روٹ کہ تھرو بھی آپ ان کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ میں ہیں جی یہ چار پلانٹ تو آپ اس کی مٹی ہٹائیں گے تو آپ کو دیکھے گا پر سب سے آسان جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی کٹنگ کا ٹھیک ہے اس میں پلانٹ آپ کا جو مدر پلانٹ ہے وہ بلکل سیف رہتا ہے آپ کٹنگ کرتے رہیں اور کٹنگ کو دوسرے پلانٹ کے اندر لگاتے رہیں تو ہم کریں گے جی یہ کٹنگ جیسے کہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برانچ ہو گئی جی لمبی ہم اس کو کیا کریں گے یہاں سے کر لیں گے جی کٹ دیکھ رہے ہیں آپ ہم نے اس کو کر دی یہاں سے کٹ اب آپ دیکھیں گے تھوڑے دن کے بعد جو آپ نے کٹنگ کی ہے یہاں سے ایک نئی برانچ نکل جائے گی اور یہ جو آپ نے برانچ کو کٹ کیا ہے اس سے آپ نیا پلانٹ کر سکتے ہیں جی گرو یا تو آپ اس پورے کو ہی دبا دیں ٹھیک ہے آپ نیچے کی دو نوٹس کو دبا دیں زمین کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے اسی گروت کنٹینیو ہو جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو ایک ایک برانچ کو بھی کٹ کر سکتے ہیں ایک یہاں سے کٹ کر دیں ایک یہاں سے کٹ کر دیں اور ایک already کٹ جیسے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ایک کٹ کر دیا جی یہ والا یہ آپ کا ایک کٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اپنے آپ میں ہے جی یہ کمپلیٹ پلانٹ ٹھیک ہے جی اور ابھی ہم ہم نے کیا کر رہا ان تینوں کو الگ کر دیا دیکھنا ہے آپ ایک دو اور تین ان تینوں کو ہی ہم ایک دوسرے پاٹ کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اور آپ کا پلانٹ ہو جائے گا جی تیار اب بات کریں گے مٹی کس طریقے کی ہونی چاہیے مٹی ہونی چاہیے فلی ویلڈرین مٹی اس کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی ویلڈرین مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 25% ہے جی ہماری کوکوپیٹ 25% ہے جی ہماری اندر اس کے اندر گائیں کی گوبر کی خات اور 25% ہم نے ملائے جی اس کے اندر ریت اور 25% ہی ہے جی ہماری گائیں کی گوبر کی خات اور نیم کی کھلی سرسو کی کھلی اور بون بیل بھی اس کے اندر ملی ہوئے جی تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہے جی تو یہ مٹی آپ کے پلانٹ کے لیے رہے گی جی بیسٹ منی پلانٹ لگانی ہو آپ کو یہ لگانا ہو کولیس کی کٹنگ لگانی ہو تو بہت ہی بڑی مٹی آپ کے لیے رہے گی اب ہم کیا کریں گے مٹی بھر لیں گے جی اپنے چھوٹے سے پلانٹ کے اندر کیونکہ چھوٹے سے پلانٹ کے اندر بھی اچھے طریقے سے کرے گی جی گروہ کیونکہ ابھی سٹارٹنگ کے اندر ہے آپ اس کو اس کے اندر دبا دیں ہوں اسی کے اندر ہم تینوں لگا دیں گے یہ تینوں کٹنگ اسی کے اندر لگا دیں گے اور کچھ ٹائم کے بعد آپ کو دکھے گا کہ نیچے سے نیچے سے اس کی ایک نئی پتی نکلنا سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے جی ہم نے یہ کٹنگ لگا دی ہے جی پلانٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم نے لگا دی ہے اور اب ہم اس کو اپنے ورٹیکل گارڈن کے اوپر شیڈ کے اندر ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہاں لگا کے اس کو رکھ دیا ہے ٹھیک ہے پانی ڈال دیں گے اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور آپ کی کچھ ٹائم کے بعد دیکھیں گے کہ نیو برانچ نیچے سے یہاں سے جہاں سے آپ نے دبائی ہے نیچے سے ہی زمین کے اندر یعنی اس کی سوئن میں سے ایک نیو برانچ نکلے گی اور آپ کے یہ پلانٹ اور بھی زیادہ گھنا اور بوشی ہو جائے گا تو ایسے ہی ہم نے ساری کٹنگیں لگائی ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کٹنگ ساری لگا رکھی ہیں جی اس کے اندر اور ساری کٹنگ اچھے طریقے سے کر رہی ہیں جی سروائیو جیٹ پلانٹ کی ہو گئی منی پلانٹ کی ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہوگی جی اجوائن کی سب اچھے طریقے سے کر رہی ہیں جی گرو اور سیم سوائل مکس کر کے اندر ہم نے لگا رکھا جی آپ دیکھیں گے ہماری کولیس کی بھی اچھے خاصی اسی مٹی کے اندر چل کر رہی ہیں جی گرو دیکھ رہے ہیں آپ ساری کٹنگ چل رہی ہیں اور ابھی ہم آپ کو اور بھی دکھا دیتے ہیں جی ہم نے شیڈ کے اندر کولیس کی بھی کٹنگ ہماری بہترین طریقے سے کر رہی ہے جی گرو تو یہ ہے جی سیمپل سا طریقہ کے کٹنگ سے آپ کیسے سنگونیم پلانٹ کو کر سکتے ہیں جی گرو تو thank you very much for this video